مکمل تلاوت قرآن کریم بما اردو ترجمہ تلاوت شیخ مشاری راشد العفاسی اردو ترجمہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اردو آباز حافظ افضل مشکار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے الحمد للہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے اییاک نعبد و اییاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقین ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت اور نہ ان کے راستے کے جو بھٹکے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے الیف لام میم الیف لام میم ذالک الكتاب لا رئیب فیه ہدن للمتقین یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لئے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنْمَا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرج کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں اُلَائِكَ عَلَى هُدًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلح پانے والے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ علی قلوبهم وعلا سمعهم وعلا ابصارهم غشاوہ ولہم عذاب عظیم اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لئے زبردست عذاب ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سیوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ان کے دلوں میں روگ ہے چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے اور ان کے لئے دردناک سزا تیار ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُفْلِحُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُونَ یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَنَا سُقَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَا السُّفَهَاءَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعْكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو مزاق کر رہے تھے اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللہ ان سے مزاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اولائکا الذین اشتراؤوا الضلالت بالہدى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبَصِرُونَ ان کے مثال اس شخص کسی ہے جس نے ایک آگ روشن کی پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا وہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریوں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے یکادو البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشو فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کے آنکھوں کو اچک لے جائے گی جب بھی بجلی ان کے لئے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں اور جب وہ ان پر اندھیرہ کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یا ایوہن ناس اعبدوا ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تتقون اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکیتم متقیبا جاو اللذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وأنتم تعلمون وہ پروردگار جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبَدْنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلالو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِينَ وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکوگے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ سَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبَلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گے جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی بیا گیا تھا اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان اللہ لا يستحیئی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے مگر وہ گمراہ انہیں کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں الَّذینَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیْفَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْخَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کارڈ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو حالکہ تم بے جان تھے اسی نے تمہیں زندگی بخشے پھر وہی تمہیں موت دے گا پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَاءِ لَسْسَمَاءِ فَسَوَّاہُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا چنانچہ ان کو سات آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پرورتگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور ہم دو تقدیس میں لگے ہوئے ہیں اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَائِهَا فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَهَا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسَ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متقبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُمْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْتُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے ضروری وضاحت تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں ہمارے حضرت مولانا محمد اجمل خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبوت کا دامن اتنا پاک و صاف ہوتا ہے کہ اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے تو جبرائیل عرض سے آ کر اس سے وضو کریں گناہ کے لیے تین شرائط ہیں نمبر ایک فیل حرام ہو نمبر دو علم بالحرمت ہو اور نمبر تین قصدن ہو اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو وہ گناہ نہیں بلکہ اس کو زلت کہتے ہیں اور زلت کہتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا قتل کرنا فیل حرام ہے اور علم بالحرمت بھی تھا لیکن قصدن نہیں تھا اور معاصیت کہتے ہیں قصدن اور ارادتن نافرمانی کرنا اور قصدن نافرمانی کا تصور بھی انبیاء کرام علیہ السلام سے محال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا جو پھل کھایا وہ گناہ نہ تھا خود اللہ تعالیٰ نے صفائی پیش کی ہے وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَسْمًا یعنی اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاقید کی تھی پھر ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا پھر جو بڑوں کی بھول ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سمندر چھپے ہوتے ہیں ہم جتنے بھی خیر کے کام یعنی تعلیم تبلیغ جہاد بغیرہ کر رہے ہیں یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے دانے کی برکت ہے وہ اگر دانہ یعنی درخت کا پھل نہ کھاتے تو زمین پر کیسے آتے اور زمین پر نہ آتے تو آپ دعوت و تبلیغ کے لیے کیسے جاتے درس و تدریز کا کام کیسے کرتے صدقہ و خیرات کا سواب کیسے حاصل کرتے ہمارے ایک بزرگ استاد وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اس کا ترجمہ یوں فرماتے تم اس طرف کے قریب نہ جاؤ ورنہ ہو جاؤگے خلاف اولا کام کرنے والوں سے فَعَصَا آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَا مفسرین حضرات نے یہاں بھی ترجمہ میں احتیاط کے پہلو کو مدد نظر رکھا ہے جیسا کہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علی نے بیان القرآن میں فرمایا ہے کہ اور آدم سے اپنے رکھ کا قصور ہو گیا سو وہ غلطی میں پڑ گئے اور بعض حضرات نے فَعَصَا کا ترجمہ نافرمانی سے بھی کیا ہے لیکن اس سے مراد صورتاً نافرمانی ہے حقیقتاً نہیں جیسا کہ روزے کی حالت میں بھول کر کھانا صورتاً نافرمانی ہے حقیقت میں نہیں ایسے ہی لفظِ ذم کی کسی پیغمبر کی طرف نسبت ہو اس کا باعدب اور محتاط ترجمہ لغزش خطا اور غلطی کے ساتھ کریں گے اور اگر کسی مفسر نے ظاہر لفظ کی طرف نظر کرتے ہوئے گناہ کے ساتھ ترجمہ کیا ہے تو اس سے مراد صورتاً گناہ ہے حقیقت میں نہیں کیونکہ اجتہادی خطا پر تو باقاعدہ عجر و ثواب ملتا ہے لیکن چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہوتا ہے اس لئے وہ اجتہادی خطا کو بھی بمنجلِ گناہ اور سیئیہ کے تصور کر کے اپنے لئے توبہ اور استغفار کرتے ہیں جیسے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے حسنات الابرار سیئیات المقربین اور توبہ اور استغفار سے ان کا مقام اور درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے عظمت اور مغفرت میں فرق ہے عظمت کہتے ہیں کہ پیغمبر کے درمیان اور گناہ کے درمیان آڑ اور پردے کا حائل ہو جانا کہ پیغمبر گناہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے اور مغفرت کہتے ہیں کہ بندے کے درمیان اور سزا کے درمیان پردے کا حائل ہو جانا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تمام کے تمام محفوظ و مغفور ہیں محفوظ کا مطلب ہے کہ اگر ان سے تکوینی طور پر کوئی خطا یا غلطی سرزت ہوئی تو ان کو فوراً اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں ان کو خطا پر قائم نہیں رہنی دیا جاتا جیسے ایک صحابی سے بدکاری کا فیل سرزت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی کہ خود اپنے جرم کا اقرار کیا اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ تحرنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کچھ سوال کرنے کے بعد رجم کا حکم فرمایا بعض صحابہ کرام سے تکوینی طور پر اس قسم کی جو غلطیاں سرزت ہوئیں اس میں حکمت یہی تھی تاکہ قیامت تک کے لیے امت کے سامنے حدود و قصاص کی سزاؤں کا عملی نمونہ سامنے آ جائے کیونکہ اسلام عملی مذہب ہے لہٰذا ہر حکم کے ساتھ اس کا ایک عملی نمونہ بھی پیش کر دیا گیا ہے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے جو افعال نبوت کی شان سے ماورا نہیں تھے ان افعال کے احکام اور مسائل کو ظاہر کرنے کے لیے ان کا صدور خود نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوا جیسے قضاء سلات وغیرہ اور جو افعال نبوت کی شان کے مناسب نہیں تھے ان کے بارے میں صحابہ کرام نے ارز کیا کہ حضور ان میں نمونہ پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں فَأَزَلْ لَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْ نَحْبِقُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَاحِينَ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا اور ہم نے آدم ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا تیہ کر دیا گیا ہے فَتَلَقَّا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پھر آدم نے اپنے پرودگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسے غم میں مبتلا ہوں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو چھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور تم مجھ سے کیا ہوا اہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا اہد پورا کروں اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ سے ڈرو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعْكُمْ وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهْ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَایَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتْتَقُونَ اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ اور میری آیتوں کو معمولی سی خیمت لے کر نہ بیچو اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق کو باطل کے ساتھ گرمن نہ کرو اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَا الرَّاكِعِينَ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشو یعنی دھیان اور آجزی سے پڑھتے ہیں اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَا الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَلَا يُذَبِّحُونَ أَبَنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فیرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو زباہ کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فیرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسا سے چالیس راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْطَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور یاد کرو جب ہم نے موسا کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا میعار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتْتِخَادِكُمُ الْعِجَلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُو هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم حقیقت میں تم نے بچھرے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا اتنا رحم کرنے والا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز تمہارے یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں نتیجہ یہ ہوا کہ کڑ کے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے ثُم مَبَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دے تاکہ تم شکر گزار بنو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور ہم نے تم کو بادل کا سائع آتا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگارا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے وَإِذْ قُلْنَ دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجْجَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجْجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے جو چاہو جی بھر کر کھاؤ اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ سواب بھی دیں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی کہی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاتھی پتھر پر مارو چنانچہ اس پتھر سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے ہر ایک قبیلی نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِفَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرِ اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ وقت تھی جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے لہٰذا ہمارے خاطر اپنے پروردگار سے مانگئے کہ وہ ہمارے لئے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے یعنی زمین کی ترکاریاں اس کی ککڑیاں اس کا گندم اس کی دالیں اور اس کی پیاز موسیٰ نے کہا جو غزہ بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں خیر ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں اور ان یہودیوں پر زلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کا غزب لے کر لوٹے یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے اینہ الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابین من آمن باللہ واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا نسلانی یا صعبی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ اپنے پروردکار کے پاس اپنے عجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسے غم میں مبتلا ہوں گے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا اہد لیا تھا اور کوہِ تور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو ثم متولیتم من بعد ذالک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہِ راہ سے پھر گئے چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبَتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر یعنی سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ فَجْعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِضَةً لِلْمُتَّقِينَ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لئے عبرت اور ڈرنے والوں کے لئے نصیحت کا سامان بنا دیا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے زباہ کرو وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مزاق بناتے ہیں موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مزاق میں چھوٹ بولیں قَالُوا دَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا هِی قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِغٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑی ہو نہ بلکل بچی بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو قَالُ دَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے قَالُ دَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَحَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو اس گائے نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُونٌ تُفِیرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِ الْحَرْفَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَتَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقُ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جد کر زمین نہ گہتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو پوری طرح صحیح سالم ہو جس میں کوئی داغ نہ ہو انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے اس کے بعد انہوں نے اسے زباہ کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِنُونَ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنے قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فہی کالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْ هَا لَمَا يَشْشَفَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا وَإِنَّ مِنْ هَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اُس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے اَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِّنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مسلمانوں کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوچھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِند رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں کیا تمہیں اتنے بھی عقل نہیں کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور ان میں سے کچھ لوگ انپڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورا کا علم تو رکھتے نہیں البتہ کچھ آرزویں پکائے بیٹھے ہیں اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان بانتے رہتے ہیں فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ لہٰذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کمالیں پس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَةَ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یہودیوں نے کہا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوے گی آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف وزی نہیں کر سکتا یا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں فَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ آگ تمہیں کیوں نہیں چھوے گی جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھر لیتی ہے تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے بازی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروگے اور والدین سے اچھا سلوک کروگے اور رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکاة دینا مگر پھر تم میں سے تھوڑی سے لوگوں کے سوا باقی سب اس اہز سے مو موڑ کر پھر گئے وَإِذْ أَخَدْنَا مِیثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا حد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤگے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالوگے پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دیارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَا تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا تو کیا تم کتاب یعنی تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے اولئیک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلْ وَآتَيْنَا عِيْسَ بَنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اَفَكُلَّ مَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَا أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پیدر پہ رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائد کی پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفِ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے اس لئے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرح سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے تو ان کا طرز عمل دیکھو باوجود یہ کہ خود شروع میں کافروں یعنی بدھ پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے مگر جب وہ چیز ان کے پاس آگئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے پس فتکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر بئس ما اشتروا به انفسهم ان يکفروا بما انزل الله بریا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللکافرین عذاب مہین بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیٹھالا ہے کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وحی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں اور کافر لوگ زلد آمے سزا کے مستحق ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی تورات اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی حق ہیں اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہیں اے پیغمبر تم ان سے کہو اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجَلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ غَالِمُونَ اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچھرے کو معبود بنا لیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْفَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الْطُورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجَلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِی ایمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر تور کو بلند کر دیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا اب بھی ایسا ہی کریں گے اور دراصل ان کی کفر کی نعوست سے ان کے دلوں میں بچڑا بسا ہوا تھا آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے قُلْ اِن کَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُوا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لئے مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آکے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤگے کہ انہیں زندہ رہنے کی حص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے یہاں تک کہ مشرقین سے بھی زیادہ ان میں کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک ہزار سال عمر پائے حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے اور ایمان والوں کے لیے مجسسہ میں ہدایت اور خوشخبری ہے من كان عدوا للہ وملائکته ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للكافرین اگر کوئی شخص اللہ کا اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور مکائل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْبًا نَبَذَهُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی اہد کیا ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُفَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے تو اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی تورات و انجیل کو اس طرح پسے پشٹ ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ اس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی تھی واتبعوا ما تتل الشیاطین على ملك سليمان وما کفر سليمان ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملكین بباب لهاروت وماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما یفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارین به من احد إلا بإذن الله ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون اور یہ بنی اسرائیل ان منطروں کے پیچھے لگ گئے جو سليمان علیہ السلام کے سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے اور سليمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آسمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں لہذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیط کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دے تھی اور فائدہ مند نہ تھی اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیش ڈالی کاش کہ ان کو اس بات کا حقیق علم ہوتا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُواْ وَاتَّقَوْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقویٰ اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیق علم ہوتا یا ایوہاً لَذِينَ آمَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْهُ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ ایمان مالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو اور انظر نہ کہہ دیا کرو اور سنا کرو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَسْخُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ کافر لوگ خوا اہلِ کتاب میں سے ہوں یا مشرقین میں سے یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے مخصوص فرما لیتا ہے اور اللہ فضلِ عظیم کا مالک ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسے آیت لے آتے ہیں کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددکار اَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ فَاعْفُوا وَصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ مسلمانوں بہت سے اہلِ کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں باوجود یہ کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کیلئے آگے بھیج دوگے اس کو اللہ کے پاس پاؤگے بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا یہ محض ان کے عارض ہوئے ہیں آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کیوں نہیں قائدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے چھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو اسے اپنا عجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَا عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَا لَا لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی مذہب کی کوئی بنیاد نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی مذہب کی کوئی بنیاد نہیں حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح وہ مشرقین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی سیرے سے نہیں ہے انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں لہٰذا جس طرح بھی تم رخ کروگے وہیں اللہ کا رخ ہے بے شک اللہ بہت وسط والا بڑا علم رکھنے والا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَا أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا چنانچہ وہ ہو جاتی ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ اَوْ تَأْتِنَا آیَةَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِسْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَنَّا الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راز کیوں بات نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسی یہ کہتے ہیں ان سب کے دل ایک جیسے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لئے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَدِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ اے پیغمبر بے شک ہم نے تمہیں کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم جنت کے خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِنَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِیرِ اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کروگے کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور تمہارے پاس وہی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددکار اَلَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُولَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتكم على العالمين اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجِزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَتٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی وَإِذْ بَتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِنُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آسمائیا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں ابراہیم نے پوچھا اور میری اولاد میں سے اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا وَعَهِدْنَا إِلَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِينَ اَن طَحْهِرَا بَيْتِي اَن طَحْهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُكَّعِ السُجُودِ اور وہ وقتیات کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپا امن ہو اور تم مقامِ ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاقید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں تواف کریں اور احتقاف میں بیٹھیں اور رکو اور سجدہ بجا لائیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک پرعم شہر بنا دیجئے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے اللہ نے کہا اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ حرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْنَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسمائیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرمالے بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک سننے والا ہر ایک کو جاننے والا ہے رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابدار ہو اور ہم کو ہمارے عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرمالے بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا خوگر اور بڑی رحمت کا مالک ہے رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اور ہمارے پروردکار ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی حکمت بھی کامل وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اسْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماکت میں مقتلا کر چکا ہو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو تو وہ فوراں بولے میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو اللہ نے یہ دین تمہارے لئے منتخب فرما لیا ہے لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں کہ تم مسلم ہو اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ اِلَاہَكَ وَإِلَاہَ آبَائِكَ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَاہً وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کروگے ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَا تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ راہ راست پر آ جاؤ گے کہہ دو کہ نہیں بلکہ ہم تو عبراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا ہم ان پرغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرمان ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقَ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے اور اگر یہ مو موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں اب اللہ تمہاری حمایت میں ان قریب ان سے نمٹ لے گا اور وہ ہر بات سننے والا ہر بات جاننے والا ہے صِبَوَتَ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبَوَهُ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں قُلْ اَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار یہ اور بات ہے کہ ہمارے عمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والاسباق كانوا هودا او نصارا قُلْ اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھیں اے پیغمبر ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے اور جو کچھ انہوں نے کبھی جو گزرrete جو 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 کچھ انہوں نے کبھی جو رکھنی چھتے ہی سوالات yet جو 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 جوہ جو آپین چھتے ہیں موسیقی